موسیقی اسلام علیکم بز میں مہدی حسن اور اس کے ساتھ میں ہوں سلمان الوی اب تک ہمارے ناظرین بھی ہمارے حاضرین بھی اس بات کو جان گئے ہیں کہ مہدی حسن صاحب کی عقیدت میں ان کی یاد میں ہم ایک طویل بزم پاکستان ٹیلیویجن کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں طویل میں نے اس لئے کہا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑے لوگوں کا اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ کہ جب ہمیں بیس منٹ پچیس منٹ ملتے ہیں تو ہم انہی چھے آٹھ غزلوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اس دفعہ چاہے تھوڑا ہی سئی چاہے مکڑا ہی سئی ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ بھی یہاں موجود ہے میں جن کا تعریف ابھی کراتا ہوں ہماری حضرین محفل جو ہیں کچھ وہی رہتے ہیں اور کچھ ہم نئے لوگوں کو انوائیٹ کرتے ہیں جو جن کی عقیدت ہے مہدی صاحب سے اور جو اس بز میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیرا چنہ میرے ساتھ ہیں ہمیرا کا کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہمیرا ما شاء اللہ آج کی ہماری سوریلی ترین سنگرومن کا شمار رہتا ہے پاکستانی یہ وہ پروگرام ہے کہ اتنے بڑے آرٹس خان صاحب میں ہنجی حسین خان صاحب صاحب جی کے لیے کہ ہم جتنا بھی کریں وہ کم ہے اور جو جو سانگز ہمیں کرنے کو مل رہے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر پروگرام میں کوئی اگر روٹین کے پروگرامز ہوتے ہیں تو چار پانچ گانے ان کے گانے کو ملتے ہیں یہ وہ پروگرام ہے کہ ہمیں کیا کیا کچھ گانے کو یاد کرنے کو مل رہا ہے کہ میں بہت مجھے خوشی ہے کہ میری خوش نصیب ہے کہ میں اس پروگرام کا حصہ ہوں ہمارے ہمارے ساتھ میں چالہ رہیں گی فیصل ندیم صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا ہماری بزم کا حصہ ہے فیصل صاحب کا چھوٹا سا تعریف یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا میرے خالے بچپن سے لے کے اور اب بھی جوانے نہیں آئیے فیصل بھائی مختلف وقت میں اور خان صاحب کے ساتھ وہ لمحات کیونکہ ایک سٹوڈیو میں ملنا یا ایک انوارمنٹ میں ملنا ایک پروگرام میں ملنا وہ دوسری بات ہوتی ہے گھر کے محول میں بالکل ریلیکس انوارمنٹ میں ملنا وہ باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ واقعات مختلف ہوتے ہیں تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے چھٹکلے واقعات یہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں مطین محمود صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو باقاعدہ اس پروگرام کی جسے میں کہوں گا بیک بون ہیں بیک بون اس لیے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ کا ان کے پاس بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے فلم انڈسٹری پر پاکستانی اس سے یہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی کیا ورائیٹی تھی کن موسیقاروں کے ساتھ گایا کن شاعروں کا کلام گایا بغیرہ بغیرہ تو مطین صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں تعریف کراؤں گا تعریف تو نہیں کرانا چاہیے مجھے مگر ہمارے ملک کا بہت بڑا نام بلکیس خانم صاحبہ یہاں تشریف فرمائے ان کے گائے میں نغمے غزلیں آپ سب نے نہ صرف سنی بلکہ پسند کیا بلکہ آج تک گن گن آتے ہیں ہم کسی محفل میں ہو تو یہ فرمائشیں ضرور آتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت بڑے خان صاحب رئیس خان صاحب کی مسز ہیں اور ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ان کے سابزادے رئیس خان صاحب کے فرحان رئیس یہاں موجود ہیں جنہوں نے سنا ہے اور کافی لوگوں نے سنا ہے یہ ذرا کم کم لوگوں کو ستار سناتے ہیں اور میری ان سے ہمیشہ گلائی ہوتا ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں کہ فرحان ذرا زیادہ سنا ہے کریں ہم سب کو تشنگی رہتی ہے مگر بلا موالغہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں اس عمر میں میرا خیال ہے اگر میں دنیا میں بھی لے کے جاؤں اس عمر میں اتنا اچھا ستارس موجود نہیں بلکل فرحان یہ تقریباً وہ ہی رنگ آ رہا ہے جو ان کے والد صاحب کا ماشاءاللہ دنیا میں ایک نام ہے اور ان کا ایک رنگ تھا جو کہ ستار ہاتھ رکھتے تھے تو نظر آتا تھا کہ یہ رئیس خان صاحب کے ہاتھ کا ستار بجاو ہے چاہے وہ ہندوستانی فلموں میں لطا منگیشکر کے ساتھ بجائے بے گانے ہوں یا سولو پیسز بجائے یا سولو کلاسیکل موڈز بجائے بے ہوں رئیس خان صاحب کا رنگ الگ نظر آتا تھا تو فرحان میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ ارجمن اظہر موجود ہیں جن کو آپ نے شاید گائے بگائے ٹیلیویجن دراموں میں بھی دیکھا ہو اور صداکاری بھی ان کا شعبہ ہے اور کچھ کچھ یہ کہیں کمرشل میں بھی مجھے نظر آتے ہیں ویسے یہ ہوتیل بزنس میں بہت سینئر ایگزیکٹیو ہیں نیو سیکی کے دلدادہ اور بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہیں اس لیے آج ہم نے خاص طور پر ان کو یہاں دعوت دی پھر ہمارے ساتھ ایک دوسرا فقر ہمارے ملک کا پرائیڈ اپ پرفومنس سلامت صاحب ہمارے ساتھ تشویر رکھتے ہیں سلامت صاحب بانسوری بجاتے ہیں اور کیا خوب بجاتے ہیں یہ وہ ساتھ ہے جو رولاد بھی دیتا ہے آپ کو اور جو ہیپی موڈ میں بھی لے آتا ہے تو ہمارے ساتھ سلامت صاحب تشویر رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ سلامت صاحب آپ کی موجودگی کا بات یہ ہے کہ آپ نے گائے کی جب شروع کی تو آپ کے ذہن میں بھی تو کوئی ہوگا نا کہ اس کو سن کے میں نے گائے کی شروع کی یا ان کو فالو کیا کوئی ایسے آٹسٹ جی بالکل جو آوازیں گونج رہی تھی اس دور میں وہ تو ملکہ ترہم نور جہاں جی کی لا زوال آواز خان صاحب مہندی حسن خان صاحب جی کی لا زوال آواز خلام علی صاحب مہناز جی ناہی دختر یہ وہ آوازیں جو میرے اردگت تھی اور جہاں تک ایک چیز ہوتی ہے فالو کرنا ایک چیز ہوتی ہے آپ نے اسی انداز میں گانا میرا یہ رہا کہ میں انہیں فالو ضرور کیا کیونکہ انہیں فالو کرنے کے بغیر کچھ بھی نہیں کچھ نہیں ملتا لیکن ایک تو خدا دا صلاحیت یہ تھی کہ میں نے اپنا اسٹیل برقیار رکھنے کی کوشش کی بلکل لیکن یہ وہ آوازیں ہیں کہ آپ نہ چاہتے بھی انہیں کوپی کرنے کی آپ چلے جاتے ہیں اس اسٹیل میں چلے جاتے ہیں بلکل باتیں ہو جلے گی میں آپ سے فرمائش کرنے جا رہا ہوں خدا کرے کے محبت میں یہ مقام ہے خدا کرے کے محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لب پہ تمہارا نام آئے خدا کرے کے محبت میں یہ مقام کسی کا نام لب پہ تمہارا نام آئے خدا کرے کے محبت میں یہ مقام 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 آئے بہت خدا کرے کے محبت میں یہ مقام آئے بہت خدا کرے کے محبت میں یہ مقام آئے ماشاء اللہ مدین صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ نکال نکال کے پتہ نہیں کہاں سے نگینیں لاتے ہیں یہ جو پروگرام ترتیب دیئے تو اس میں رکھا کہ جتنے مشہور شاعر ہیں ان کا ایک ایک گیت رکھ لیا جتنے مشہور موسکار ہیں جن کے ساتھ میری صاحب نے کیا ان کا ایک ایک گیت رکھ لیا جتنے ان کے ڈوئٹس تھے ناہی دختر صاحبہ کے ساتھ مہناز بیگم کے ساتھ میڈم کے ساتھ وہ پھر ایک ایک رکھ لیا تو ہم پچھلے پروگراموں میں کرتے ہوئے ہیں موسکاروں کو بھی اور شاعروں کو بھی تو اس میں بھی ہم اسی طرح سے رکھیں گے اور اس وقت ہم احمد شرف صاحب ایک ایک کمپوزیشن تھی درد کے لئے تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا تیری محفل سے یہ دیوانا چلا جائے گا موسیقی دیوانا چلا جائے گا موسیقی 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 جی بلکل محفل ہوتے تھے اور محفلی رنگ ان کا بلکل ڈیفرنٹ تھا اور اس میں ایک ہی گانے کو بعض دفعہ انہوں نے فلم کے لئے تو لگا بندہ ہوتا ہے مگر محفل میں جب جسے کھلا گائی کی کہتے ہیں محفل میں جب وہ کھلی گائی کی پہ آتے تھے اور اگر اچھی آڈینس مل جائے انہوں نے قدر دان مل جائے تو پھر تو ان کے رنگ دیکھنے والے ہوتے تھے کہ وہ کسی کسی جگہ ہیں اور کسی کسی ایک ہی شیر کو کتنی انداز سے پلٹ پلٹ کے کہتے موسیقی ایک خاص محفل ہجرت کے وقت جب ٹرین پہ آ رہے تھے جو حالات تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے اب پانڈٹ جی اور میدی حسن صاحب سفر کرے ٹرین میں ایک بڑے اچھے انسان ملے اور ان سے بارچیت ہوئی تو ان کیاں کوئی محفل ہونے والی تھی ان صاحب نے خان صاحب کو اور پانڈٹ جی کو انوائٹ کیا کہ جی آپ میرے گھر میں تقریب ہے آپ وہاں پرفارم کریں اور خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اس محفل نے پرفارم کیا تو ان لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور بطور انا انام سیتیس سو روپے دیئے اس وقتی ہاں تھرٹی سیون ہنڈرڈ اور یہ ان کی پیمنٹ نہیں بلکہ انام تھا اور یہ اتنی زیادہ نظرانہ اتنی زیادہ پیسے ہو گئے تھے اس وقت کے لحاظ سے کہ جب وہ لاہور انڈسٹری میں گئے تو وہاں آمدرف کے لیے اور وہاں رہنے کے لیے بہت تھے اس میں سیتیس سو روپے دینایاں یعنی یہ میدی حسن صاحب کی پاکستان میں پہلی پرفارمس پہلی پرفارمس پہلی پرفارمس پہلی پرفارمس پ تو احمد شرف صاحب کے بعد ایک موسکار جوڑی تھی لال محمد اقبال جی ان کا ایک گیت تھا جو میدی صاحب نے گایا دکھی پریم نگری شائر تھے اس گیت کے دنیا کسی کے پیار میں جانتی ہے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں میدی صاحب دیکھ رہا ہوں ملدی بہاروں سے کہہ دیا ایک چودوی کے چاند نے تاروں سے کہہ دیا دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو پوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو پوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں موسیقی 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 جان وفا ہو اور محبت کی شان ہو جلوے تمہارے حسن کے کاروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں یہ بہت خوبصورت گانا تھا خان صاحب کا یہ خوبصورت گانا جو اکثر وہ محفلو میں گیا کرتے تھے جاگ اٹھا انسان جی خدم کا اور زیوہ بیگم اور محمد علی صاحب کے یہ گانا پھر شائع وحید مراد اور زیوہ اچھا اچھا مراز لگتا ہے محمد علی صاحب والا لیکن وحید مراد تھے اس میں اور زیبان تم بادشاہ ہوسن ہو بھسلے جہان ہو جانے وفا ہو اور محبت کی شان ہو بھسلے جہان ہو جانے وفا ہو اور محبت کی شان ہو موسیقی